یو ایس کی دو بڑی اپ ڈیٹس رسک کرنے والا ہوں 1,40,000 یہ سٹڈی ویزا تھا جو انڈین سٹوڈنٹس کو یو ایس کا ملا تھا 2023 میں 2024 میں اس سے بھی جیدہ بڑا نمبر ہونے کی امید ہے اور دوسرا ٹاپ 100 یونیویسٹیز کی لسٹ ریلیز ہو چکی ہے اس میں بھی یو ایس نے جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ٹاپ موسٹ یونیویسٹی جو ہے وہ یو ایس کی ہیں تو دونوں امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں یو ایس سٹڈی ویزا کے ریکارڈنگ ان کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کہ اس پہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو پہلی اپ ڈیٹ میں 2024 میں انڈین سٹوڈنٹس کو یو ایس کے ریکارڈ بریکنگ جو ہے ویزاز ملنے کی پوسیبیلٹی ہے اگر ہم پیچھے کی بات کریں تو آفٹر کووڈ 2021 میں یہ نمبر تھا 96,000 2022 میں یہ بڑھ کے 1,33,000 ہو گیا 2023 میں یہ 1,40,000 تک پہنچ گیا اور 2024 میں اس سے بھی جیادہ امید مانی جاتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ممبئی ایمبیسی ہے انڈیا کی وہ دنیا میں سب سے جیادہ انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے یو ایس کی فائلز کے لیے تو ممبئی جو ایمبیسی ہے یو ایس کی وہ سب سے جیادہ بیزی ہے انٹرویو کنڈکٹ کے معاملے میں جو انڈین سٹوڈنٹ جاتے ہیں کیونکہ اب یو ایس میں جاتے ہیں تو سٹیم بالے سٹوڈنٹس کو آگے چل کے آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں آپ کو ورک پرم ملتا ہے تو اسی لیے 76% سٹوڈنٹ جو ہے انڈین سٹوڈنٹ وہ سٹیم کے پروگرام دونے جاتے ہیں حالانکہ ایک ریپورڈ کے مطابق اب اور بھی دوسرے جو جو سٹوڈی فیلڈ ہیں اس میں سٹوڈنٹس نے جانا شروع کر دی ہے لیکن پھر بھی جو بڑی گنتی ہے وہ سٹیم کی طرف سے جاتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ریسنٹلی کیونکہ یو ایس کی جو چاہے آپ سٹوڈی ویزا کی فائل لگاتے ہیں چاہے کوئی بھی فائل لگاتے ہیں اس میں سب سے بڑی پرابلم آپ کو انٹرویو سلوٹ ملنے میں ہوتی ہے کئی بار کئی مہینے بھی نکل جاتے ہیں لیکن ریسنٹلی یو ایس نے صرف انڈینز کے لیے سلوٹ نکال لے ہیں چاہے آپ نے سٹوڈی ویزا اپلائی کیا ہے ویسٹر ویزا اپلائی کیا ہے کسی بھی کٹیگری میں اپلائی کیا ہے تو آپ کے لیے یہ سلوٹ جو ہیں وہ ایبلیبل ہیں تو اس ٹائم پہ یو ایس بڑی گنتی میں ویزا دے رہا ہے سٹوڈی ویزا خاص کر کے بڑی گنتی میں دے اتنا جرور ہے کہ اگر آپ نے یو ایس میں سٹوڈی ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کو انٹرویو فیس کرنا پڑے گا آپ داؤٹ آئیلز بہت سے سٹوڈن پوچھتے ہیں کہ داؤٹ آئیلز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا اکیڈمیک بیگرانڈ صحیح نہ ہو تو آپ کا اگر اوبرال پروفائل صحیح ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن انٹرویو آپ کو آئے گا ہی آئے گا اس کی پروپر پریپریشن ہونی چاہیے اس میں جو کوششن پوچھا جاتے ہیں اگر وہ کر لیتے ہیں تو یو ایس کا سٹوڈی ویزا آ سکتا ہے تو یو ایس کے ریکارڈ نمبر جو سٹوڈی ویزا آ سکتا ہے وہ 2024 میں آنے کی پوسیبیٹی ہے دوسری اپ ڈیٹ یونیورسٹی رینکنگ لسٹ 2025 کے ریکارڈنگ ہے اگر ہم اس پوری لسٹ کو دیکھتے ہیں تو یو ایس ہمیشہ کی طرح اس لسٹ کو ڈومینیٹ کرتا ہے یو ایس کی 7 یونیورسٹی out of top 10 یعنی کہ top 10 میں سے 7 یونیورسٹی کے لیے یو ایس کی ہیں اسی لیے یو ایس میں بہت ہی quality بڑی لیبل پہ quality education ملتی ہے 37 یونیورسٹی جو ہے وہ out of 100 یو ایس کی ہیں اس لسٹ میں اگر ہم دوسرے کنٹریز کی بات کریں تو یو ایس پوری دنیا میں اپنی quality education کے لیے مانے جاتے ہیں تو یو ایس کی 3 یونیورسٹی top 10 میں ہے اور 11 یونیورسٹی top 100 میں ہے تو یو ایس اور یو ایس کے دونوں ملاکے جو ہے top 10 بنتا ہے جس میں سے 7 یونیورسٹی یو ایس کی ہیں اور 3 یو ایس کی ہیں تو جن بھی کنٹریز میں جو ہے انٹرنیسٹی سٹوڈنٹ جاتے ہیں سٹڈی کرنے کے لیے تو اس میں سے یو ایس جو ہے dominate کر رہے ہیں حال کا تو اگر یو ایس کی بات کریں تو اس لسٹ میں یو ایس کے یونیورسٹی بہت ہائی رینکنگ ہے تو اگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یو ایس جو ہے وہ انڈین سٹوڈنٹس کو ریکارڈ نمبر ویزاز دے سکتا ہے تو اگر آپ نے quality education لینے جانا ہے آپ نے اپنا future بنانا ہے STEM کی education IT کی education لینے جانا ہے تو یو ایس آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑیہ study destination ثابت ہو سکتا ہے apply کرنا ہے نمبر نیچے دیئے گئے ہیں contact کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو share جرور کر دیجئے اس کے ریکارڈین کے کوئی question ہے تو نیچے لکھ دیجئے آپ کو answer مل جائے گا رائی وی چہل thank you so much